بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ طالبات السلام علیکم میں ہوں آپ کا کیمسٹری ٹیچر احسن افروز کلاس نحب کیمسٹری باب نمبر پانچ آج کی لیکچر میں ہم ویپر پریشر کے بارے میں جانیں گے اور ان مختلف عوامل کے بارے میں جانیں گے جو ویپر پریشر پر اثر انداز ہوتی ہیں تو آئے چلتے ہیں گلاس بورٹ کی طرف خاص ٹمپریچر پر مایہ کے ویپرز کا مایہ کے ساتھ ایکولیبریم کی حالت میں پڑھنے والا پریشر اس مایہ کا ویپر پریشر کہلاتا ہے ویپر پریشر یہ بھی مایہ کی ایک اہم خصوصیت ہے تو ویپر پریشر کی طریف کس طرح سے کی گئی ہے کہ خاص ٹمپریچر پر مایہ کے ویپرز کا مایہ کے ویپرز کا مایہ کے ساتھ ہی مایہ کی سطح کے اوپر مایہ کے ویپر کا مایہ کی سطح کے اوپر کس حالت میں ایکولیبریم کی حالت میں پڑھنے والا پریشر اس مایہ کا کیا کہلاتا ہے ویپر پریشر کہلاتا ہے ایک مایہ جب اس مایہ کے ایک خاص ٹمپریچر کے اوپر ویپر بننا شروع ہو جاتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی ویپرز دوبارہ مایہ کی سطح کے اوپر گرتے ہوئے جو پریشر لگاتے ہیں اس پریشر کو ہم کیا کہتے ہیں مایہ کا ویپر پریشر کہتے ہیں اس تعریف کے اندر کچھ پوشیدہ دو تین باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں تعریف کے اندر بھی لکھا ہوئے کہ مایہ کے ویپر ہی مایہ کی سطح کے اوپر پریشر لگا رہے ہیں تو لہٰذا یہاں سے ہی ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ویپر پریشر ہم تب ہی زیادہ تر سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے پاس سسٹم کیس طرح کا بند سسٹم ہو اگر ایک کھلا ہوا سسٹم ہے تو اس کھلے سسٹم کے اندر آپ نے ایک مایہ رکھا ہو ہے آپ اس کو تیمپریشر دیتے ہیں خاص تیمپریشر اس مایہ کے جو ویپر بنیں گے سسٹم کھلا ہونے کی وجہ سے اس برتن میں سے وہ ویپر نکل کر باہر چلے جائیں گے جب ویپر نکل کر باہر چلے گئے تو وہ دوبارہ مایہ کی سطح کے اوپر پریشر نہیں لگا پائیں گے تو ویپر پریشر کے نظریے کو اگر طرف بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو ہمارا سسٹم کیا ہونا چاہیے بند سسٹم ہونا چاہیے اگر ہم نے ایک برتن کے اندر مایہ لیا ہوئے کوئی بھی مایہ وہ برتن اوپر سے بند ہے اس کا ڈھکن بند ہے اب کیا ہوگا اب ہم ایک خاص درجہ رہرت کے اوپر اگر دیکھیں تو اس مایہ کے اگر ویپر بننا شروع ہو گئے ہیں تو ویپر بنتے دوران ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنے مالیکیول مایہ کی سطح کو چھوڑ کر ویپر میں جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہی مالیکیول دوبارہ ٹھنڈے ہو کر مایہ میں تبدیل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس تبدیلی کے دوران جب وہ واپس مایہ کی سطح کے اوپر گرتے ہیں تو گرتے دوران اس سطح کے اوپر پریشر لگاتے ہیں ایک فورس لگاتے ہیں اس فورس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ویپر پریشر کا نام دیتے ہیں مطلب کہ ویپر پریشر کا جو عمل ہے یہ ایکویلیبریم کی حالت میں دیکھنے کو ملتا ہے ایکویلیبریم کی حالت کس کو بولا جاتا ہے یہ بھی دیکھتی ہیں ایکویلیبریم کی حالت وہ حالت جس میں ایویپوریشن کی رفتار کسی بھی مایا کے ایویپوریشن کی رفتار اور کنڈنسیشن کی رفتار برابر مگر سمت مخالف ہو ایکویلیبریم کہلاتی ہے ایکویلیبریم حالت کہلاتی ہے مطلب ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم اس کو ایک فارمولے کی مدد سے اسی ایکویلیبریم حالت کو ایک فارمولے کی مدد سے سمجھنا چاہیں تو پھر ہم اس طریف کو زیادہ بہتر طریقے سمجھ سکتے ہیں تو آپ اس کے حوالے سے ایک فارمولا دیکھیں ایکویلیبریم کو کس طرح سے واضح کیا جائے گا اس فارمولے کی مدد سے میں کہتا ہوں یہ میرے پاس ایک مایا ہے وہ مایا تبدیل ہو رہا ہے کس کے اندر ویپرز کے اندر تو مایا کی ویپرز کے اندر یہ جو تبدیلی ہے اس کو میں کہتا ہوں ویپرز کا بننا اور ویپرز ہے جو مایا کے اندر تبدیلی ہے ویپر کا کندنس ہونا تھنڈا ہونا تو مایا اور ویپر جب مایا ویپر میں تبدیل ہوتا ہے اور اگر سسٹم ہمارا باندھو تو اسی دوران کچھ ویپر واپس مایاء کے اندر تبدیل مطلب کنڈنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جتنے مایاء کے مالیکیول ویپر میں تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنے ہی رفتار سے ویپر کے مالیکیول مایاء کے اندر تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ویپر کے بننے کے عمل میں مطلب ایویپوریشن اور ویپر کے واپس مایا میں تبدیل ہو نہیں یعنی کنڈنسیشن دونوں کے عمل میں ایک ایکویلیبریم حاصل ہو چکا ہے ایک ٹھہراؤ حاصل ہو چکا ہے اس ٹھہراؤ کو کیا کہتی ہے ایکویلیبریم بولا جاتا ہے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایکویلیبریم وہ حالت ہوگی جس میں ایویپوریشن کی رفتار اور کنڈنسیشن کی رفتار برابر ہوگی ویپریشن کی رفتار اور کنڈنسیشن کی رفتار برابر ہوگی اس کو ایکویلیبرم بولا جاتا ہے رفتار سے مراد یہاں پہ برابر رکھنے سے بہتر لفظ اگر ہے تو وہ کونسٹنٹ ہے کہ ویپریشن کی رفتار اور کنڈنسیشن کی رفتار کونسٹنٹ ہو جائیں گی برابر سے زیادہ بہتر لفظ ہے کونسٹنٹ ہو جائیں گی کونسٹنٹ ہونے سے مراد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا آئے گا مایا کے ویپر میں تبدیل ہوتے دران ایک وقت ایسا آجے گا کہ جب ویپر مایا میں بھی تبدیل ہو رہا ہوگا اور ہر دو سیکنڈ میں میں کہتا ہوں کہ ہر دو سیکنڈ میں اگر پانچ مالیکیول مایا سے ویپر میں جا رہے ہیں اور پانچی مالیکیول ویپر سے مایا میں آ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ ویپوریشن کی اور کنڈنسیشن کی رفتار کونسٹرک ہونے کے ساتھ برابر بھی ہے کیونکہ پانچ ہی مالیکل مایا سے ویپر میں تبدیل ہو رہے ہیں پانچ ہی ویپر سے مایا میں لیکن صرف اسی کو ایکویلیبرم نہیں بولا جائے گا یہ بھی ایکویلیبرم ہے اس کے علاوہ میں ایکویلیبرم اس کو بھی بولوں گا کہ اگر دو سیکنڈ کے اندر پانچ مالیکل مایا سے ویپر میں جاتے ہیں اور تین مالیکل ویپر سے واپس مایا میں آتے ہیں اگلے دو سیکنڈ میں پھر مایا کے پانچ مالیکل ویپر میں چلے جاتے ہیں اور ویپر سے تین ویپر واپس مایا کے مالیکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں اگلے دو سیکنڈ میں یہ نسبت پھر یہی رہتی ہے کہ مایا سے ویپر میں جانے والے مالیکل کی تعداد پانچ ہے ویپر سے مایا میں آنے والے مالیکل کی تعداد تین ہے تو آپ کہیں گے کہ ویپریشن اور کنڈنسیشن کی رفتار کونسٹنٹ ہیں ہاں البتہ یہ برابر نہیں ہے لیکن کونسٹنٹ ہیں اور کونسٹنٹ جب رفتار ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے سسٹم نے کیا حاصل کر لی ہے ایکویلیبریم حاصل کر لی ہے تو برابر تو یہاں پہ لکھا ہو ہے لیکن برابر سے زیادہ بہتر کونسٹنٹ ہے لیکن ہم اس کو برابر بھی لکھ سکتے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پانچ اگر ادھر جا رہے ہیں تو پانچ ہی واپس اس میں آ رہے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رفتار کونسٹنٹ ہو چکی ہے اگر ایک دفعہ پانچ مالیکل ویپر میں جا رہے ہیں تین اگر مایا میں آ رہے ہیں تو اگلے اسی لمحے کے دوران پھر پانچ ویپر میں چل جائیں گے تین مایا میں آ جائیں گے پھر اتنے ہی وقت کے لمحے کے دوران پانچ ویپر میں چل جائیں گے تین مایا میں آ جائیں گے یہ ہے کونسٹنٹ رفتار تو ایوپوریشن کی رفتار اور کنڈنسیشن کی رفتار برابر سے مراد یہاں سمجھ لے کہ کانسٹنٹ کی شکل میں بتائی گئی ہے مگر سمت مخالف ہوگی ایک ویپر میں جا رہا ہے دوسرا مایا میں آ رہا ہے تو مخالف سمت کے اندر یہ دو طرح کی رییکشن ایک کانسٹنٹ رفتار کے ساتھ ہو رہے ہیں تو میں کہوں گا میرے سسٹم کے اندر کیا حاصل ہو چکا ہے ایکویلیبریم اور ویپر پریشر ایک ایکویلیبریم کا عمل ہے اس عمل کے دوران جب ویپر مایا کی سطح کے اوپر جو پریشر لگاتا ہے اس پریشر کو ہم کیا نام دیتے ہیں ویپر پریشر کا نام دیتے ہیں اب یہ جو ایکویلیبریم ہے اس ایکویلیبریم کو ہم خاص طور پر ڈائینامک ایکویلیبریم کے نام سے جان دیں ڈائینامک ایکویلیبریم ڈائینامک ایکویلیبریم ایک ایسا عمل ہے جس کے دوران رییکشن رکھتا نہیں ہے بلکہ فارورڈ اور ریورس ری ایکشن دونوں کی جو رفتار ہے وہ آپس میں کونسٹنٹ ہو جاتی ہے آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک برطن کے اندر مایا لیا اس برطن کے ڈھکن کو بند کر دیا میرے پاس یہ کلوز سسٹم حاصل ہو گیا بند سسٹم حاصل ہو گیا میں کیا کرتا ہوں اس کو اگر ایک خاص درجہ حرارت دیتا ہوں اس سسٹم کو تو مایا کے ویپر بننا شروع ہو جائیں گے چونکہ ڈھکن بند ہے وہ ویپر برطن سے باہر نکل کرنی جا سکتے تو جب وہ مایا کی سطح کو چھوڑ کر ویپر میں تبدیل ہو جائیں گے تو ان ویپر کا جب درجہ رہے دوبارہ کم ہوگا وہ تھنڈے ہوگے تھنڈے ہو کر دوبارہ مایا میں تبدیل ہوں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جتنی رفتار کے ساتھ مایا سے ویپر بن رہے اتنی رفتار کے ساتھ ویپر سے مایا بنے گا اور ویپر سے مایا بنتے دوران جب وہ ویپر مایا کی سطح میں گرے گا تو گرتے دوران جو فورس لگائے گا مایا کی سطح کے اوپر اس فورس کو میں کیا کہتا ہوں ویپر پریشر کہتا ہوں اور یہ جو حالت ہوگی اس حالت کو میں کیا کہوں گا ڈائنمک ایکلیبریم کیونکہ ریاکشن تو ہوتا رہے گا مایا سے ویپر ویپر سے مایا میں تبدیل ہوتی رہے گی لیکن مخالف سمت میں ہوگی اور یہ رکھے گی نہیں ایسا ایکلیبریم ڈائنمک ایکلیبریم کہلاتا ہے تو میں کہوں گا کہ ایسا ایکلیبریم ایسا ایکلیبریم جس میں دو مخالف عوامل ایک ہی سپیڈ سے ہوتے رہتے ہیں دائنمک ایکلیبریم دائنمک ایکلیبریم کہلاتا ہے یہاں پہ اگر میں ویپر پریشر کے والے سے بات کروں تو وہ مخالف عوامل کون کون سے ہیں وہ جو میں نے کہا نا کہ دو مخالف عوامل ویپر پریشر کے نظریے میں وہ مخالف عوامل ایک کون سے ہے ایویپوریشن اور دوسرا کون سے ہے کنڈنسیشن یہ وہ دو مخالف عوامل ہیں جو ایک کونسٹنٹ رفتار کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں اور اس نتیجے میں ویپر جو مایا کی سطح کے اوپر پریشر لگاتے ہیں اس پریشر کو مایا کا ویپر پریشر بھی جانا جاتا ہے میں مزید اس پورے کی ایک مثال کی مطلب سے وضاحت کرتا ہوں آپ فرض کر لیں کہ یہ میرے پاس ایک بند سسٹم ہے یہ ایک بند سسٹم ہے یہ اندر کچھ مایا کے مالیکیولز پڑے ہوئے ہیں میں ان کو ایک خاص درجہ حرارت دیتا ہوں ایک خاص درجہ حرارت پر پہنچ کر یہ مالیکیول مایا سے کس میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا ویپر کے اندر یہ مالیکیول کس میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا مایا کی سطح کو چھوڑ کر یہ مالیکیول کس میں یہ مایا کی سطح تھی تو یہ مایا کی سطح کو چھوڑ کر کس میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا ویپر کے اندر تو یہ مالیکیول ویپر حالت میں یہ مایا حالت تھی اور یہاں سے یہ ویپر میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اسی دوران جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے کہ ان کی رفتار بڑھتی چلی جائے گی رفتار بڑھنے سے مراد ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ مایا کے مالیکیول سطح کو چھوڑ کر قسمیں تبدیل ہو رہے تھے ویپر کے اندر پھر یہی کام تھوڑا سا تیزی کے ساتھ شروع ہو جائے گا مایا کے مالیکیول سطح کو چھوڑ کر ویپر میں تبدیل ہوں گے اور یہ بھی ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جیسے کچھ مالیکیول کسمیں تبدیل ہوں گے ویپر کے اندر تبدیل ہوں گے ویسے ہی کچھ مالیکیول واپس تھنڈا ہونے پر کسمیں تبدیل ہوں گے مایا کی سطح کے اندر مایا کی حالت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جہاں پر پہنچ کر جتنے مالیکیول مایا کی سطح کو چھوڑ کر کس میں تبدیل ہو رہے تھے ویپر کے اندر تبدیل ہو رہے تھے اتنے ہی مالیکیول واپس کس میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے مایا کے اندر مطلب یہ مالیکیول چلا گیا کس میں ویپر میں یہ چلا گیا کس میں ویپر میں تو جتنے مالیکیول ویپر کے اندر تبدیل ہو رہے ہیں اتنے ہی جو ویپرز ہوں گے وہ دوبارہ کس میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے مایا کی شکل میں تبدیل ہونا شروع جائیں اور جب یہ ویپر مایا کی شکل میں تبدیل ہوں گے تو تبدیل ہوتے دران اس سطح کے اوپر کیا لگائیں گے ایک فورس لگائیں گے اس حالت پر لگنے والی فورس کو میں ویپر پریشر کہوں گا کیونکہ یہاں پر ایویپوریشن اور کنڈنسیشن دونوں کی رفتار آپس میں کیا ہو چکی ہے برابر ہو چکی ہے تو یہ حالت کون سی حالت کہلاتی ہے اس کو ڈائنمک ایکویلیبریم بولا جاتا ہے وہ حالت جس پر ایویپوریشن کی رفتار اور کنڈنسیشن کی رفتار آپس میں کیا ہو جائیں گی کونسٹنٹ ہو جائیں گی برابر ہو جائیں گی اس رفتار پر کنڈنس ہوتے ہوئے یہ ویپر مایا کی سطح کے اوپر جو پریشر لگا رہے ہوں گے اس پریشر کو میں کیا کہوں گا ویپر پریشر یہ ایک ایک ایکویلیبریم عمل ہے ویپر پریشر کا اور جو ایکویلیبریم اس میں حاصل ہوتا ہے وہ ڈائنمک ہوتا ہے ڈائنمک ایکویلیبریم ایسا ایکویلیبریم ہے جس میں رییکشن رکھتا نہیں ہے بلکہ مخالف عوامل مخالف عوامل ایک کونسٹنٹ رفتار کے ساتھ برابر رفتار کے ساتھ ہوتے چلے جاتی ہیں یہ آپ اگلی کلاس میں باب نمبر ٹین کے اندر باب نمبر ٹین ٹینٹھ کلاس کے اندر بھی آپ کمیسٹری میں اس بات کو سمجھیں گے کہ ایکویلیبریم دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سٹیٹک ایکویلیبریم یہ ایسا ایکویلیبریم جس کے دوران رییکشن رکھ جاتا ہے اور ایک ایکویلیبریم کی قسم ہوتی ہے ڈائنمک جس میں رییکشن رکھتا نہیں ہے بلکہ فارورڈ اور ریورس یہاں پہ فارورڈ کون سا تھا آپ فارورڈ کہلیں ایویپوریشن ریورس کون سا تھا کندنسیشن یہ دونوں آپس میں مخالف سمت میں ایک ہی کونسٹنٹ سپیٹ کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں ایسی حال دائنمک ایکویلیبریم کی لاتی ہے آگے چلتے ہیں کہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ویپر پریشر پر اثر انداز ہوتی ہیں ویپر پریشر پر اثر انداز ہونے والے عوامے ویپر پریشر پر اثر انداز ہونے والے عوامے ویپر پریشر پر اثر انداز ہونے والے تین عوامل ہیں جن کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہے مایا کی فطرت دوسرے نمبر پر ہے مولیکیولز کا سائز اور تیسرے نمبر پر ہے درجہ حرارت یعنی ٹمپریچ ہے دیکھتے ہیں کہ یہ تین عوامل کس طرح سے ویپر پریشر پر اثر انداز ہوتی ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے مایا کی فطرت فطرتی طور پر مایا کو ہم دو کلاسوں میں تقسیم کرتے ہیں دو طرح کے مولیکیولز فطرت کے لحاظ سے کچھ مالیکیولز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پولر مالیکیولز اور کچھ مالیکیولز ہوتے ہیں جو کیا کہلاتے ہیں نون پولر مالیکیولز تو فطرت کے لحاظ سے یہ دو طرح کے مالیکیول پولر مالیکیولز اور نون پولر مالیکیولز تو مایا کی فطرت کے لحاظ سے ویپر پریشر میں کیا تبدیلی آتی ہے جو پولر مالیکیولز ہوتے ہیں ان کا ویپر پریشر نون پولر مالیکیول کی نسبت کم ہوتا ہے میں در لکھوں گا کہ پولر مالیکیولز کا پولر مالیکیولز کا ویپر پریشر نون پولر مالیکیولز کی نسبت کم ہوتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے کہ پولر مالیکیولز کا ویپر پریشر نون پولر مالیکیولز کی نسبت کم ہوتا ہے یہ بھی نون پولر کے لیے بھی لکھ لیتا ہوں کہ نون پولر مالیکیولز کا ویپر پریشر پولر مالیکیولز کی نسبت زیادہ ہوتا ہے مثال کے طور پر پانی پانی جو کہ ایک پولر مالیکیول ہے اس کا ویپر پریشر جو کہ ایک پولر مالیکیول ہے اس کی نسبت کم ہوتا ہے کیوں کم ہوتا ہے کیونکہ پولر مالیکیول کے اندر جو انٹر مالیکیولر فورسز ہیں وہ زیادہ مضبوط پائے جاتی ہیں نون پولر مالیکیول کی نسبت جہاں پہ انٹر مالیکیولر فورسز زیادہ مضبوط ہوں گی وہاں سے مالیکیول کا مائیہ کستہ کو چھوڑ کر ویپر میں تبدیل ہونا مشکل ہوگا جتنے کم ویپر بنیں گے اتنا ہی وہ کم پریشر دوبارہ کنڈینس ہو کر لگائیں گے تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں ویپر پریشر کم ہوگا تو پانی کا ویپر پریشر اسی وجہ سے زیادہ ہے کیونکہ ایک پولر مالیکیول ہے پانی کے مالیکیول کے اندر جو انٹر مالیکیولر فورسز ہیں وہ زیادہ پائی جاتی ہیں الکوہل کے مالیکیول کی نسبت تو یہاں پہ ہمیں اس کی وجہ بھی پتا چل گی کہ مایہ کی فطرت کس کے اوپر اس کا انحصار ہے انٹر مالیکیولر فورسز کی مضبوطی کے اوپر دوسرے نمبر پر ہم کہہ سکتے ہیں مالیکیولز کا سائز مالیکیولز کا سائز تو چھوٹے سائز کے مالیکیولز بڑے سائز کے مالیکیول کی نسبت جلدی ویپر کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں تو لہٰذا زیادہ ویپر پریشر لگاتی ہیں تو چھوٹے سائز کے مالیکیولز چونکہ جلد ویپر میں تبدیل ہوتے ہیں اس لیے زیادہ ویپر پریشر لگاتے ہیں ان کا سائز چھوٹ ہے چھوٹے سائز کے مالیکیول کے انٹر مالیکیولر فورسز بھی کام ہوں گی فورسز جتنی کام ہوں گی وہ اتنی ہی جلدی ویپر میں تبدیل ہوگا جتنی جلدی مالیکیول ویپر میں تبدیل ہوں گے وہ اتنا ہی زیادہ پریشر لگانا شروع کر دیں گے سطح کے اوپر تمکیں گے ویپر پریشر اتنا ہی زیادہ ہے مثال کے طور پر اگر میں بات کروں ہیکزین کی جس کا فورمول ہے سی سکس ایچ فورٹین تو ہیکزین کا ویپر پریشر ڈیکین کی نسبت ڈیکین جس کا فورمول ہے سی ٹین ایچ ٹونٹی ٹو سی دس ایچ بائیس اس کی نسبت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ اس کے فورمولے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک زین ایک چھوٹا مالیکیول ہے جبکہ ڈیکین ایک بڑا مالیکیول ہے اس میں آٹم کی اتداد کب ہے اس میں آٹم کی اتداد زیادہ ہے چھوٹے سائز کے مالیکیول جلدی ویپر میں تبدیل ہو جاتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے درجہ حرارت یعنی کہ ٹمپریچر تو ٹمپریچر جتنا زیادہ کریں گے مایا کے مالیکیول کی کائنیٹک انرجی اتنی زیادہ ہوگی مالیکیول کی کائنیٹک انرجی جتنی زیادہ ہوگی وہ انٹر مالیکیولر فورسز کو پر اتنی جلدی غالی باجیں گے اور سطح کو چھوڑ کر ویپر میں تبدیل ہوں گے جتنی جلدی ویپر بنیں گے وہ اتنا ہی زیادہ پریشر لگانے کا باعث بنیں گے تو ہم کہیں گے ویپر پریشر بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب کہ ٹمپریچر کے بڑھانے سے ٹمپریچر کے بڑھانے سے ویپر پریشر بڑھتا ہے ٹمپریچر کے بڑھانے سے ویپر پریشر بڑھ جاتا ہے کیونکہ کائنیٹک انرجی مالیکیولز کی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ انرجی انٹر مالیکیولر فورسز پر غالب آ جاتی ہے اور اتنی ہی جلدی مایا ویپر میں تبدیل ہوتا ہے جتنی جلدی ویپر بنیں گے اتنی ہی زیادہ مقدار میں وہ واپس کنڈینس ہوتے ہوئے بند سسٹم میں پریشر لگائیں گے اور ویپر پریشر بھی بڑھ جائے گا تو ہم اس کو بھی مثال کی مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کا ویپر پریشر اگر میں پانی کے ویپر پریشر کی بات کروں تو 0 ڈگری سیلسیس پر اور 100 100 ڈگری 100 ڈگری سیلسیس پر 100 ڈگری سیلسیس پر چار اشاریہ پانچ آٹھ میلی میٹر آف مرکری اتنا ہوتا ہے جبکہ درجہ حرارت کے اوپر 100 ڈگری سیلسیس پر سات سو ساٹھ میلی میٹر آف ہائیڈراجیریم مرکری اتنا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم تمپریچر کے اوپر ویپر پریشر کم ہوگا زیادہ تمپریچر کے اوپر ویپر پریشر بڑھ جائے گا مالیکیولز کی کینیٹک انرجی کے بڑھ جانے کی وجہ سے عزیز طلبہ طلبات آج کے لیکچر میں آپ نے تفصیلن سمجھا کہ ویپر پریشر کس کو بولتے ہیں اور کون کون سے عوامل اس پر اثر انداز ہوتے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں گے اللہ آپ کا حامل ناصر ہے السلام علیکم موسیقی موسیقی